اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ملکل ٹھیک ہوں گے تو آج جب بنا رہے ہیں بہت مزیتار اس کی چیکن بریٹ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیں گے ڈیٹ کپ خمیر خمیر ڈال دی ہم نے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے نمک اور اس کے اندر ہم میٹ کر دیں گے ڈیٹ ٹیبل سپون چینی آپ چاہیں تو شوگر پاورٹر بھی لے سکتے ہیں اسے مکس کر لیں گے سینٹر میں جگہ بنا لیں گے اور اس کے اندر ہمیں ڈال دیں گے ایک چھتائی کپ نیم گرم دودھ اب اسے بھی مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہمیں ڈال دیں گے تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ آئل مکس کر لیں سے جتنی اچھی ہماری ڈوب بنے گی اتنی ہی اچھی ہماری ڈوب بنے گی تو آپ در اس سے گھون دیں گے تو اچھے طریقے سے گھون دیں کیونکہ اس کے اندر گھٹلیاں بھی نہ ہو تو پھر بہت مزے کی ڈوب بنے گی بہت اچھی لگے گی اب اس کے اندر ڈالیں گے نیم گرم پانی تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمر اس کے اندر نیم گرم پانی جائے گا تو یہ اچھی سی سوٹ سی نارمل سی سوفٹ زیادہ سوٹ بھی نہیں گھوننی ہم نے تو یہ اچھی سی ڈوب تیار ہو جائے گی اچھے طریقے سے اسے گھون دیں جائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ ایٹ کرتے جائیں گے اور اسے صحیح طریقے سے گھون لیں گے آپ نے یہ چیز کا دھیان کرنا ہے کہ جب آپ اسے ساتھ ساتھ گھون دیں تو آپ ساتھ ساتھ برطن کو بھی ساف کرتے جائیں اسے طرح ہماری ڈو کا بیٹر جو ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوگا اور ایک اچھی سی ڈو گون جائے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے اسے گون لیں ہلکا سا ہاتھ پہ اوئل لگا لیں اور اس کو سٹیٹ کر کے رکھ دیں اسے ہم تین گھنٹے کیلئے گرم جگہ پر رکھ دیں گے کور کر کے تاکہ یہ رائز ہو جائے اب یہاں پر ایک برطن لے لیا ہے اس کے اندر دال دیں گے انسالٹیٹ بٹر تین ٹیبل سپون ڈالیں گے اور فلیم جو ہے ہم میڈیم ٹلو کر دیں گے اسی فلیم پہ ہم اسے بنائیں گے تو یہاں بٹر میلٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ایک میڈیم سائز کی پیاس چوپ کر کے اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے تو یہاں پر اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو یہ فرائی ہو چکا ہے فلیم ہم نے بند کر دی تھی اب اس کے اندر ہم میٹ کر رہے ہیں تین سے چار کھانے کے چمچ میدہ اور اسے لو فلیم پہ ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں ہم نے فلیم آف کر دیا اور ایک چھتائی کپ دودھ ایٹ کر دیا ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر لمز نہ ہو اور اس مودھ سیج سوس تیار ہو جائے ویسکی ایوز کر لیں گے اس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے سمودھ سی سوس بنا سکتے ہیں اس کے اندر بالکل بھی لمز نہ ہو یہاں ہم نے فلیم لو کی ہوئی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہسپیتائی کا نمک اور ایک چائے کا چمچ کالی مرش پاودر اسے بھی مکس کر لیں گے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون کرینڈر پاودر تو یہ میرا ہومیڈ ہے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یا میرے چینل پر جا کے ویجٹ کر سکتے ہیں آپ کو وہاں ریسی بھی مل جائے گی تو یہاں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون فورٹ ٹیبل سپون سفید مرش پاودر اب اسے بھی ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے بوائل کی ہوئی شیٹ کی ہوئی چکن دو کپ اب اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں فلیم بلکل لو رکھی ہوئی ہے اور سپیچولا کی مدد سے اسے مکس کر لیں گے یہاں یہ مکس ہو چکا ہے اسے سائٹ پر رکھ دیں گے تھوڑا روم ٹرمپیٹر پہ آنے کے لیے تھنڈا ہو جائے اب یہاں اپنی ڈو چیک کرتے ہیں یہ بلکل تیار ہو چکی اسے پنچ کر لیا اور ہاتھ پہ ہلکا سا اویل لگا لیں یا میدہ لگا لیں تاکہ ساتھ چپکے نہیں جب اسے نکالیں گے آپ تو سرفیس پہ ہم نے ڈسٹ کر دیا میدہ اور اپنی ڈو کو یہاں پہ رکھ لیں گے اور اسے بیل لیں گے پر ٹینگل شیپ میں اسے بیل لیں گے تو آپ نے بیلتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ اس کی شیپ ٹینگل ہی آئے ساتھ ساتھ اوپر اور نیچے والی سائیڈ پہ بھی ڈو کے تو ہم میدہ ڈسٹ کرتے جائیں گے تاکہ ساتھ چپکے نہیں تو یہاں میں نے اس کو شیپ دے دی ہے اب اس کے سینٹر میں ہم لگا دیں گے اپنی جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس کو سپریٹ کر دیں گے اچھی زی فیلنگ کر لیں گے اس کی یہاں کٹس لگا لیں گے اس طریقے سے آپ کٹس لگائیں اور اسے ساتھ ساتھ فولڈ کرتے جائیں گے یہ فولڈ ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہلکا سا انڈا ہم بریش کر دیں گے پاندرہ منٹ کے لئے پتیلی کو پری ہیٹ کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا تھا تو یہ پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں اپنے پین کو اسکندر رکھ دیں گے آپ چاہتے ہو کہ بیکنگ ٹری بھی لے سکتے ہیں اسکندر آپ ڈال لیں اپنے اس بریٹ کو تو اس کو سینٹر کر کے رکھ دیں گے ہم تھرٹی منٹس کے اندرے بن جائے گا میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے اسے بیک کریں گے تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں یہ بلکل تیار ہے بہت مزے کی بنی ہے اگر آپ پتیلی میں بناتے ہیں تو اس کا کلر اوپر سے ہلکا سا لائٹ ہی آتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ آر کتنے مزے کی ہے یہ اندر سے اتنی جوسی تھی اتنی مزے کی اس کی سوس بنی تھی کے ساتھ کیچپ یا کوئی بھی سوس رکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ بہت مزے کی تھی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے بھی کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اور بہت سوفٹ آر کھانے میں تو ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس کا تو یہاں پر سپرنکل کر لیں گے کورینڈر پاوڈر آپ چاہتے ہیں تو کرنے آپ کی مرضی ہے میری آج کی ریسپی میدھ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر لیں کیونکہ اسے میری آنے والی نیو ریسپیز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی ویڈیو اچھ لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی